یہ اس کی گیارمی کے سٹھے نمبر چار پارا چھے میں سورت المائدہ کی آیت نمبر اکھتر اور یہی گمان کیا کہ کچھ سزار نہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے اس میں یہ دلیل ہے کہ اگر انسان بار بار کناہوں میں مبتلا ہو کر توبہ کرنے کی بجائے اسی خام خیالے میں مبتلا رہے کہ ان بد آمالیوں کی اسے کوئی سزا نہ ملے گی تو اس سے نیکی کی استعداد مزمحل اور توفیق بند ہو جاتی ہے نمبر پانچ پارے دس میں سورہ الانفال کی آیت نمبر باون یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی آمال نہیں بدل ڈالتے انفرادی سطح پر توفیق الہی بھی ایک عظیم نعمت ہے اگر کسی شخص سے گناہ سادر ہوتے رہیں اور تاعت ترک ہوتی رہیں تو اس سے انوار و برکات منقطع ہو جاتے ہیں اور توفیق سلب ہو جاتی ہے نمبر چھے پارہ تیرہ میں سورت اراد کی آیت نمبر تیرہ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے نمبر ساتھ پارہ پارہ میں سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو چودہ اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سیروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے اس میں یہ اصول ہے کہ اتاد کے انوار سے گناہوں کی ظلمت تور ہو جاتی ہے اتاد کا غلبہ جس قدر بڑھے گا گناہکاری کا رجحان اسی قدر کمزور ہوگا اس سے بھی توفیق کی راہ کشادہ ہوتی ہے نمبر آٹھ پارہ اکیس میں سورہ الانقبوت کی آیت نمبر اندرہ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشکتیں ورداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے نمبر نو پارہ پچیس میں سورت اشورہ کی آیت نمبر بیالیس اللہ ہی اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے نمبر دس پارہ اٹھائیس بھی سورہ الطلاق کی آیت نمبر پینسٹھ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توقل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اللہ کا خوف خوشو کا باعث ہوتا ہے خوشو سے عبادت آسان ہو جاتی ہے اور رسوخ کا دلجہ پا کر ایسے آمال سالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کی راہ نکال دیتا ہے نمبر کیارہ پارہ اٹھائیس میں سورہ الطلاق کی آیت نمبر پینسٹھ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا ان تمام آیات پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنے سے میری ذہن میں یہ بات صاف ہو گئی کہ توفیق کا دارمدار انسان کے اپنے آمال پر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں پہل کرنا ہر انسان کا اپنا انفرادی فرض ہے اگر نیت میں خلوط اور ثبات ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتی ہے ہر اطاعت کے اپنے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر اطاعت سے دوسری اطاعت کا سلسلہ چلا کرتا ہے اور اس میں ایسا سامان جمع ہونے لگتا ہے جس کو توفیق کہتے ہیں عبادت اور اطاعت سے جس طرح توفیق حاصل ہوتی ہے نافرمانی اور گناہکاری میں مشکول ہونے سے اسی طرح بند بھی ہو جاتی ہے توفیق کے علاوہ مجھے تقویٰ، توقل اور توبہ کے بارے میں بھی کافی خلجان تھا میں نے کئی پڑھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذوق سلیم، فہم سلیم، وسط نظر اور نور فہم کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ سے لیکن تقویٰ سے کیا مراد ہے اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے قرآن حقیم میں متقی کی تصریح اور تعریف ان الفاظ میں اجاگر کی گئی ہے نمبر ایک کچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا مو مشرق کو کر لو یا مغرب کو لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور قدب پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتے داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھوڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکاة بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص اپنے اہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب اہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جہاد میں یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں نمبر دو عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے نمبر تین اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردادار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور مجبے زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں نمبر چار جو شخص دینِ خداوندی کی ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے نمبر پانچ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے نمبر چھے اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور اس کو سچ جانا تو یہ لوگ متقی ہیں متقی کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں اور مصدق بھی خود بھی سچے ہیں اور سچ کی تصدیق بھی کرتے ہیں حد سے زیادہ تجاوز کرنا کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں حتی کہ تقوی میں بھی نہیں جیسے کوئی شخص گیہوں کا ایک گرا ہوا دانہ اٹھا کر دکھاتا پھرے کہ اس کا مالک کون ہے اس کو زہد خوشک اور زہد بارک کہتے ہیں اور در حقیقت اس میں اپنے تقوی اور دینداری کا نمائش اعلان ہوا کرتا ہے تقوی کے علاوہ توقل کا مطلب بھی میرے ذہن میں بڑا مبہم اور الجھا ہوا تھا رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی جن آیات نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی وہ سو ساٹ اگر حق تعالی تمہارا سات دے تب تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا اور اگر تمہارا سات نہ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہارا سات دے اور صرف اللہ تعالی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے نمبر دو بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں سب مسلمان کو تو اپنے سب کام اللہ کے سپرد رکھنے چاہیے نمبر چار پارہ کیارہ میں سورہ یونس کی آیت نمبر چوراسی اور پچاسی انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توقل کیا اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے نمبر پانچ پارہ پارہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر چھے اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو جانتا ہے یہ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں نمبر چھے پارہ پارہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر اٹھاسی شویب نے فرمایا میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے اور مجھ کو جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں نمبر ساتھ پارہ انیس میں سورت الفرقان کی آیت نمبر اٹھاون اور اس ہی لا یمود پر توقل رکھئے اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر نمبر آٹھ پارہ بائیس میں سورت الاحزاب کی آیت نمبر اٹھا لیس اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجئے اور ان کی طرف سے جو عزا پہنچے اس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کافی سازگار ہے نمبر نو پارہ پچیس میں سورت شورہ کی آیت نمبر اٹھارہ اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپورد ہے یہ اللہ میرا رب ہے میں اسی پر توقل رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں نمبر دس پارہ اٹھائیس میں سورہ الطلاق کی آیت نمبر تین اور جو اللہ پر توقل کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہے اللہ تعالی کا یہ وعدہ انسان کی ہر حالت اور ہر حاجت پر پوری طرح صادق ہے خواہ و حالت یا حاجت حصی ہو یا باطنی ہو دینی ہو یا دنیا وی ہو یہ وعدہ ہر لحاظ سے غیر مشروط ہے بس صدق دل سے توقل اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان آیات کریمہ پر غور و فکر کی بات توقل کی دو قسمیں سمجھ میں آتی ہیں اول علمن اور دوم عملن علمن تو یہ کہ ہر عمر میں حقیقی متصرف اور حقیقی مختار کل صرف اللہ تعالی کی ذات کو سمجھ اور اپنے کو ہر عمر میں اس کا محتاج خیال کرے یہ توقل تو ہر عمر میں عموماً فرض ہے اور اسلامی عقائد کا ایک نہائیت اہم جز ہے قسم دوم توقل عملن کا تعلق ترق اسباب سے ہے پھر اسباب کی بھی دو قسم ہیں اسباب دینیا اور اسباب دنیویا اسباب دینیا جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو ان کا ترق کرنا مناسب نہیں بلکہ ایسا کرنا کہیں گناہ اور کہیں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے شرن بھی اس کا شمار توقل میں نہیں ہوتا اگر لوگتن اسے توقل کہا بھی جائے تو یہ توقل مضموم ہے اسباب دنیویا یعنی دنیاوی جن سے حلال یا حرام اگر حرام ہو تو اس کے اسباب کا ترق کرنا ضروری ہے اور یہ توقل فرض ہے اور اگر حلال ہو تو اس کی تین قسمیں ہیں یقینی زنی اور وہمی اسباب وہمی جن کو اہل حرص تمہ اختیار کہتے ہیں اسے طول العمل کہتے ہیں ان کا ترق کرنا ضروری ہے اسباب یقینی جس پر وہ نفع ضرور مرتب ہوتا ہے جیسا کھانے کے بعد آسودگی اور پانی پینے کے بعد پیاس کم ہو جانا اس کا ترق کرنا جائز ہے اور شرن بھی اسے توقل نہیں کہیں گے اور اسباب زنیا وہ ہیں جن پر کبھی نفع ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا جیسے علاج کے بعد کبھی صحت ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی یا محنت اور کوشش کرنے کے بعد کبھی رزق مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا ان اسباب کا ترک کرنا دراصل وہ ہے جسے طریقت میں اکثر توقل کہا جاتا ہے اس کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ ضعیف نفس کے لیے تو جائز نہیں اور قوی نفس کے لیے جائز ہے خاص طور پر جو شخص قوی نفس بھی ہو اور راہ سلوک پر قدم رکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو اس کے لیے یہ توقل اختیار کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی بھی ہے توبہ کی جانب میری پہلی توجہ محض ایک اتفاقی واقعے سے منطف ہوئی ایک بار مجھے کونیا ترکی میں صاحب مسنوی مانوی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کے مزار پر حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا مزار کی امارت کے صدر دروازے پر جلی حروف میں یہ روبائی تحریر تھی باز آ باز آ ہر آ کے ہستی باز آ گر کافر گبر بد پرست باز آ ایدر کہے مادر کہے نومی دی نیزد سو بار اگر توبہ شکست باز آ اس کا ترجمہ یوں ہے واپس آجا واپس آجا تو جو کوئی بھی ہے واپس آجا اگر تو کافر اور مشرق اور بدپرست بھی ہے تو واپس آجا ہماری یہ درگاہ نا امیدی کی درگا نہیں اگر تو سو بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آجا اس روبائی میں نظر پڑتے ہی اس کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیا اور توبہ کی عظمت یقین راسق ہو گیا کہ ہر مسلمان میں نور ایمان ہے گو اس کے اثار پورے طور پر ظاہر نہ ہو بعض مسلمانوں کا نور ایمان گناہوں کی وجہ سے ٹھکا چھپا رہتا ہے لیکن جس وقت توبہ کرے گا اسی وقت قلب منور نظر آنے لگے گا دوبارہ کالک لگے تو تو اسی طرح بار بار کیونکہ تواب الرحیم کی رحمت انسان کی بد آمالیوں سے بہت زیادہ وسی ہے توبہ کرنے کے بعد اس میں سبات اور استحکام پیدا کرنا لازمی ہے کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ دھپا پڑ جاتا ہے توبہ کر لیں تو یہ دھپا مٹ جاتا ہے توبہ کا دل تاریخی کے اندھے کوئے کی صورت اختیار کر لیتا ہے چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہے پارہ سترہ سورہ الحج آیت چھویالیس بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں پارہ تیس سورہ المتففین آیت تراثی ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے آمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے توبہ کرنے کا جو طریقہ میں نے سیکھ رکھا ہے وہ نہایت آسان ہے جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلد جلد دو رکھت نماز سلات و توبہ پڑھے یہ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے کے لئے کوئی خاص صورتیں مقرر نہیں ہیں نماز نماز ایک دو رکھتوں کے بعد ستر بار یہ استقفار پڑھے رب انی ظلم تُ نفسی و علم تسوان فاقفر لی زنوبی اے رب میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا اور برائی کر بیٹھا بس میرے گناہ بخش دے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمد یہ پڑھے اس کے بعد یہ آیت ایک سو ایک بار پڑھے رب بنا ظلم نا انفس نا وَإِلَّم تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا پارہ آٹھ سور الْعَرَاف آیت تئیس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی ورکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے لَا تستغفار کی برکت قبولیت میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں ان میں سے صرف نو یہاں پہ درج کی جا رہی ہیں نمبر ایک پارہ دو سورة البقرہ آیت تو سو پائیس یقینا اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے نمبر دو پارہ چھ سورة المائدہ آیت انتالیس پھر جو شخص توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور آمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالی اس پر توجہ فرمائیں گے بے شک خدا تعالی بڑی مغفرت والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں پارہ ساتھ سورت النام آیت چون تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں نمبر چار پارہ نو سور الاراف آیت ایک سو تریپن اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا رحمت کر دینے والا ہے نمبر پانچ پارہ گیارہ سور اہود آیت نمبر تین اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرو پھر اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مکررہ تک خوش ایشی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ سواب دے گا پارہ سولہ سورت تاہا آیت پیاسی اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشن والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں نمبر ساتھ پارہ پچیس سورت اشورہ آیت پچیس اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمام گناہ ماف فرما دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے نمبر آٹھ پارہ اٹھائیس سورہ اتحریم آیت نمبر آٹھ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جس دن کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوہ نہ کرے گا ان کا نور ان کے دہنے اور ان کے سامنے دورتا ہوگا یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے آپ ہر شے پر قادر ہیں نمبر نو پارہ انتیس سورہ نو آیات گیارہ بارہ اور تیرا اور میں نے نو کہا تم اپنے پروردگار سے گناہ بخش واؤ بے شک وہ بڑا بخش بھنے والا ہے کسرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ لگا دے گا اور تمہارے لئے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو خوشو خوزو ذکر و فکر توبہ تقوی اور توقل کی توفیق سے فیضیاب ہو کر انسان کے نفس میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے وہ انقلاب یہ ہے کہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو شر پر اکساتا ہے نفس لوامہ وہ ہے جو شر پر تو اس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا اور خیر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں نہ کیا ترقی کی رہ پر یہ محض پہلا اور ابتدائی قدم ہے اصل مقصد تو نفس مطمئنہ کا حضول ہے قرآن حکیم کے پارتیز کی سورة الفجر کی آخری تین آیات میں نفس مطمئنہ کی توصیف اس طرح آئی ہے اے ایمان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا قرآن مجید کے پارت تین میں سورة آل امران کی آیت نمبر اکتیس میں ارشاد الہی ہے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع فرما پر تاری اور محبت کے بغیر ممکن نہیں اس انسان کامل کے ساتھ بلکہ والحانہ حد تک محبت کرنا ہر صاحب دل کے لیے ایک قدرتی اور فطری عمر ہونا چاہیے کیونکہ پارے 29 میں سورہ القلم کی آیت نمبر چار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم پر اللہ تعالیٰ کی یہ سند موجود ہے اور بے شک آپ اخلاق کے آلہ پیمانہ پر ہیں پارہ نو سورہ العراف آیت نمبر 199 سرسری برطاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے پارہ سترہ سورت الانبیہ آیت 107 اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے نمبر تین وہی ہے جس نے ناخاندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانش مندی سکھاتے ہیں اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی جو ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن حنوز ان میں شامل نہیں ہوئے اور وہ زبردست حکمت والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اخلاق کے متعلق حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آپ کا خلق قرآن ہے گویا اس آسمانی کتاب کی عملی حالت کو وجود کا لباس پہنا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھ دیا گیا ہر انسان جسم اور روح سے مرقب ہے آزائے بدنیہ کے متناسب اور سڈول ہونے کا نام خسن الخلق ہے روحانی سطح پر قوائے نفسانیہ کے متدل متوسط اور متوازن ہونے کا نام خسن الخلق یعنی خوب سیرتی ہے روح کی باطنی ترقیب جن قوتوں اور کیفیتوں سے قائم ہوتی ہے ان میں چار قوتیں بنیادی درجہ رکھتی ہیں قوت علم قوت غزبیہ قوت شہوت اور قوت عقل ان قوائے نفسانیہ میں اعتدال توازن اور میانہ روی کے زائل یا کمو بیش ہونے سے بدخلقی اور بدسیرتی پیدا ہوتی ہے اگر روح کے یہ چاروں اجزاء اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہوں تب خلق حسن ہوگا قوت غزبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے جس کا سمرہ جود و سخا ہمت و دلیری بردوباری استقلال سبر اور وقار آقبت بینی نرمی و ملائمت اور غصے کے ضبط کرنے کی طاقت ہے قوت شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے جس کے سمرات حیاء پارسائی رضا اور قنات خوف خدا اور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں عقل کا اعتدال زکا کہلاتا ہے جس کے سمرات میں فراست و اثابت رائے ناموس و لطافت کا تحفظ حفظ مراتب حدود شریعہ کی حفاظت عبدیت و عجز کا احساس خدا شناسی اپنے مولا کی قدردانی جس کی بدولت تعات میں ظاہر ہوتی ہے جسمانی خوبصورتی کی طرح حسن خلق یعنی خوبصیرتی کے بھی بے شمار مراتب اور رنگ ہیں خلاق عالم کے نزدیک سرور کائنات صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم احسن الخلق خلقہ سمجھے گئے ہیں جس شخص کے باطنی قوا کی روحانی ترقیب کو اعتدال حسن رہبر عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ جس قدر زیادہ مناسبت مشابہت اور موافقت ہوگی اسی تناسب سے اسے قرب الہی حب الہی اور محبوبیت کا درجہ عطا ہوگا اور اسی طرح اس کے برعکس عشق رسول صلی اللہ علیہ و کی اس قسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہی اصل طریقت ہے اسی کا حاصل ہو جانا سچی معنوی کرامت ہے جس طرح ہر مسلمان کے باطن میں نور باطن کی کچھ شوائیں ضرور مصدور ہوتی ہیں اسی طرح ہر صاحب ایمان کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم اور احترام رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم کا جذبہ بھی کسی نہ کسی حد تک یقینا موجزن ہوتا ہے یہ تو ایک خودکار تخلیقی عمل کی طرح جنم لے کر فطرت انسانی کے ایسے نہا خانوں میں پوشیدہ رہتا ہے جس کا وسوقات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم کی حدد پائی جاتی ہے اور نسبتا کم نیک لوگوں میں عقیدت رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم میں شدد پائی جاتی ہے عقیدت کی حدد اور شدد کا یہ وسیع عریض ہما گیر پھیلاؤ یقینا اس آیت کریمہ کی موبولتی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ والی وسلم کے بارے میں یہ بشارت دی تھی پارہ تیس سورہ علم نشرا آیت چار ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ظاہری طور پر تو اس بشارت کا مظہر وہ ذکر رسول صلی اللہ جو درود و سلام اور آزان اور نماز میں بار بار ہر جگہ ہر آن لازمی طور پر کیا جاتا ہے لیکن باطنی طور پر اس کا کھلا مظہر احترام رسالت کی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جو ہر اچھے یا برے مسلمان کے لا شعور میں اسی طرح جاری و ساری رہتی ہے جس طرح کہ خون اس کی رگوں میں کردش کرتا ہے ساری کائنات میں ایک اور صرف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسان کے درمیان یکسا طور پر مشترک ہے قرآن کریم کے پارہ بائیس میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر چھپن کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر درود پھیجتے ہیں اے ایبان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام پھیجا کرو یہ عزاز صرف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لیے ہے کہ اللہ نے درود کی نسبت اولا اپنی طرف اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف کر کے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی درود پھیجو یہی ایک واحد عمر ہے جس میں اللہ تعالی نے صرف حکم دے کر اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا ایک عبد کی وزیلت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے درود شریف میں صاحب درود کا عزاز تو ہے ہی لیکن اس میں درود پڑھنے والے کی سعادت اور اکرام بھی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کر ہم ان احسانات عمد کے ہر فرد و پشر پر ہیں دوسرے یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کو اپنی استعداد اور خلوص کے مطابق صاحب درود کی توجہ کا شرف ضرور حاصل ہوتا ہے خاص طور پر ان اوصاف کی توجہ کا جنہیں قرآن شریف میں روف الرحیم اور رحمت اللہ عالمین کے خطاب سے نوازا گیا ہے اگرچہ ہزاروں افراد ہزاروں مختلف مقامات پر ایک ہی وقت درود شریف پڑھ رہے ہوں ان سب پر فردن فردن بیق آن صاحب درود کی توجہ کا منقص ہونا نہ کوئی عجیب بات ہے اور نہ کوئی مشکل عمر ہے چراغ اگر چھوٹا ہو تو اس کی روشنی پھیلانے کے لیے اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سورج کی شوائیں ہر جگہ بیق وقت یکسا طور پر بہ آسانی پہنچتی رہتی ہے شرط صرف اتنی ہے کہ رخ سورج کی جانب ہو موڈرن اس طلاح میں یہ ساری بات فریکوینسی یعنی برقی لہروں کے ارتاش کا ماملہ ہے اگر انسان صحیح ویو لیند کے ساتھ ٹیون ان ہو جائے ہم آہنگ ہو جائے تو کسی کا دل تار گھر میں استعمال ہونے والی مورس کی بن جاتا ہے کسی کا دل بڑی طاقت والا شورٹ ویو ریڈیو سیٹ بن جاتا ہے کسی کا دل ٹیلیوی اور کسی کا رنگین ٹیلیوی بن جاتا ہے ویو لیندز کی ہم آہنگی آمال اور اطاعت سے ہوتی ہے اور ٹرانس میٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنیکشن کا اصلی راز حقیقت آدمیہ ہی میں مصمر ہے باطن کی اسطلاحات میں وجود کے تین مرتبے متین کیے جاتے ہیں اہدیت وحدت اور وحدیت اہدیت تو غیب الغیب باطن محض یعنی ذات الہی کو کہتے ہیں وحدت صفات اجمالیہ کا نام ہے جسے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ اور وحدیت صفات تفصیلیہ کا درجہ ہے جیسے آیان ثانیہ اور حقیقت آدمیہ بھی کہتے ہیں یہ تینوں درجے ازلی عبدی ہیں اور ان میں آپس میں ایک دوسرے پر تقدم و تاخر بھی ہے چونکہ انسان صفات حق کا مظہر ہے اور حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ ان سب میں مظہریت ہیں اور اکمل و آلہ ہیں اس لئے درجہ صفات اجمالی یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ صفات تفصیلی یعنی حقیقت آدم سے مقدم ہے درخت کی غایت مقصود پھل ہے انسانیت کی غایت مقصود تکمیل انسانیت ہے جس طرح پھل وجود جسمی پر تقدم حاصل ہے بلکل اسی طرح حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ازلی و اجمالی کو وجود آدم پر تقدم اور تفضل حاصل ہے اس باریک نکتے کو اس سے زیادہ بیان کرنا میرے بس کا روک نہیں کیونکہ یہ نا علم کا مسئلہ ہے اور سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے دراصل ایسا کرنا لازمی تو بلکل نہیں البتہ سود من ضرور ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح بھی دعا کی جائے وہ پہنچ تو ضرور جاتی ہے لیکن دنیاوی اس طلح میں درود شریف کے مثال شاہی ڈسپیچ باکس کسی ہے جو دعا اس ڈسپیچ باکس میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اس کی جانب خصوصی اور فوری توجہ کا منطف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے درود شریف کئی طرح کے رائج ہیں لیکن دعاوں کے اول و آخر نماز درود شریف پڑھ لینا ہی کافی ہے دعا کے بارے میں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ خلوص دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی رضا کے مطابق جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ تعالی کی رضا کے تابع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی نصیق دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں اگر ان کی دعا ان کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے تو وہ اس نعمت پر سجدہ شکر بجال آتے ہیں اور اگر ان کی خواہش کے مطابق پوری نہ سلیم خم کرتے ہیں عبدیت کی یہ شان اگر مستاقم ہو کر ترقی پاتی رہے تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی حد تک مقام مرادیت تک بھی ممکن ہو سکتی ہے اس مقام کی عرفہ ترین بلندی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فائز تھے قرآن شریف میں اس مقام کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے ہم آپ کے موں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہے اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے پارہ دو سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو چو سب سے افصل اور اکمل ترین دعا سور فاتحہ ہے جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا بے مثال فصاحت و بلاغت اور اختصار کے ساتھ پورا پورا آہات کرتی ہے یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی طور پر پڑھی ضروریات اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے نبٹنے کے لئے اپنی کوشش کے علاوہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے کی حاجت بھی ضرور اُبھرتی ہے دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں وظیفوں کا سہارہ لے کر کچھ لوگ خدا سے دعا مانگنا ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اسے بندوں کا تعلق حق تعالیٰ سے بہت ہی ضعیف ہو جاتا ہے ایک اور بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر وظیفے سے کام نہ ہوا تو آیات الہیہ سے بد قوانی اور بد عقیدگی پیدا ہو جاتی ہے یہ سب جاہل آملوں کی بدولت ہو رہا ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ اکثر لوگ وظیف چی تو بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں لیکن اپنے اصلی فرائز یعنی نماز روزہ زکاة اور اخلاق حسنہ کے دیگر لوازمات کی پابندی اختیار کرنے سے قافل رہتے ہیں یہی حال ان وظائف کے نتائج کا ہے جو دوسرے فرائز اور واجبات کو پابندی سے اختیار کیے بغیر پڑھے جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دعائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے ان کی مثال اس طرح ہے جیسے حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بنا کر دے کہ اگر ان الفاظ میں درخواست پیش کروگے تو فورا قبول کیے جانے کا زیادہ امکان ہے میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور اورات وغیرہ کو انتہائی مؤثر مجرب اور سود من پایا ہے نمبر ایک نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے اکتالیس بار سور فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اس پر قبولیت کا خاص سایہ ہوگا اگر ایسا چالیس روز تک متواتر کیا جائے تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلج جاتی ہیں اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو اس کی برکت سے زندگی کے بہت سے پوج ہلکے ہو جاتے ہیں نمبر دو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سور یاسین پڑھی جائے ہر مبین پر رکھ کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سات بار سور فاتحہ پڑھی جائے سور یاسین ختم کرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف اس کے بعد اپنی حاجت براری کی دعا مانگی جائے یہ تلاوت روز چاری رکھی جائے جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اتمنان پیدا نہیں ہو جاتا یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعے کو ایک بار ایسا کرنا باعث پرکت ہے نمبر تین گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر عوض بللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں جب ایا کنعبد و ایا کنستائین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں پر پہنچے تو رکھ جائے اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کے ساتھ اس طرح دہرائے اسی طرح ننانوے نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرے یہ گردان اس طور پہ کرے کہ جب ایا کنعبد کہے تو انتہائی خشو کے ساتھ سجدے میں جلا جائے اور جب ایا کنستائین کہے تو اٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کر دل کی گہرائی سے ایسی لجاجت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرے کہ اپنے آپ پر رقد داری ہو جائے آیت کا یہ حصہ اور یا اللہ یا رحمان یا دوسرے اسماء الہی ادا کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں بھی واقعی فقیرانہ اور منکسرانہ ہو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل نیم ایستادہ ہو کر کبھی اپنا دامن پھیلائے اور کبھی اپنی ٹوپی کشکول کی درہ ہاتھوں میں لے کر قادر مطلق کے حضور بڑھائے اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منگدو کا ایسا انداز خلوص دل سے اختیار کیا جائے تو رفتہ رفتہ رقت خود بخود تاری ہونے لگتی ہے اور قرب کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر کوئی خاص مہم یا ہنگامی حاجت پیش نظر ہو تو موقع محل کے لحاظ سے اسماع الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا مناسب نام منتخب کر لے اور مندرجہ والا طریقے سے اسے بار بار دہرانے میں اسی طرح محب ہو جائے کہ اس کا اپنا وجود شہاب نام آپ سن رہے ہیں اس کی گیارویں کیسٹ اپنے اختتام کو پہنچی باغ